ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں کس کو عمیر بن وحب صحابہ پکڑ لیے گیر کر کے لائے حضرت عمر نے اس کے گلے میں گمچھا ڈالا اور کھمایا اور کہا میں تیرا فیصلہ بعد میں کرتا ہوں پوری جنگ بدر دونے بھڑکایا تاب یہاں کیا کام کیلئے آئے کہا میں بیٹے کی خیر خیریت معلوم کرنے آئے ہوں حضرت عمر نے کہا میں تیری خیریت بعد میں لیتا ہوں پہلے حضور سے پوچھ لیتا ہوں تیرا کیا کرنا ہے اندر گئے مسجد میں رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے عرض کیا یا رسول اللہ عمیر بن وحب آیا ہے جو شیطانِ قریش ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹے کی خیریت معلوم کرنے آئے حضور نے فرمائے اندر داخل کرو وہ اندر آیا حضور فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عمر اس کے گلے سے یہ پندہ ہٹا ہو پوچھا کیوں آئے کہا میں اپنا بیٹا جو قیدی ہے آپ کے پاس اس کی خیریت معلوم کرنے آئے ہوں جبکہ ارادہ کیا تھا قتل کا ارادہ تھا جو صفوان سے وہاں پر وعدہ کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹی کی خیریت معلوم کرنے آئے وہ تو تلوار لے کی کیوں آئے خیریت پوچھنے کے لئے وہ تلوار تو نہیں لاتا اس نے تلوار جھوٹ میں رکھ دیا کہا اس تلوار کا کیا فائدہ بدر میں تو تلواریں ہمارے پاس تھی فتح آپ کی طرف چھوڑ دیا ہلے بھانے کرنے لگا حضور پاک نے برمایا امیر بتاؤ کس کام سے آئے کہا بس یہی میرا بیٹا میں دیکھ لوں خیریت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے ارشاد برمایا امیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو اے حیبے شخص بھان اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو پھر یا رسول اللہ جب نہ خدا ہی چھپا تم پے کارو روڑ کرو امیر کا جسم کانپنے لگ گیا یہ راز کی بات تھی میں اور صفوان دو ہی لوگ بات کر کے آئے تحتیم کعبہ میں مدینے میں بیٹھ کر کے یہ مکین خضرہ مکہ میں ہونے والے حالات کو دیکھ رہا ہے امیر بن وہب نے کہا اب بتانا کیا ہے اب میں یہی کہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ ایمان لے آئے صحابی ہو گئے اب سنیئے وہی عمر فاروق ہیں جو کہہ رہے تھے پکڑو اس کتے کو اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے آتے ہیں اور لے کر آتے ہیں سارے صحابہ کے سامنے اب تعارف میں جو الفاظ کہتے ہیں وہ بھی سننے کے قابل ہیں جو تعارف میں کہتے ہیں صحابہ سے کہتے ہیں وَاللَّهِ اِنِّي لَخِنْزِيرٌ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ هَذَ الرَّجُلُ وَالْآَنَ اَحَبُّ اِلَيَّ یہی مسئلہ کے عالی حضرت بھی ہے نبی سے ہو جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں یہی ہے حصل محبت کا دار و مدار کہ حضور سے جو آشنا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا عزیزانِ گرامی وقار یہاں سے میں دو الفاظ کی طرف تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں ایک تو عزیز عمر نے کہا پکڑو اس کتے ہو بعد میں کہتے ہیں خنزیر اس سے اچھا تھا میں اس کو خنزیر سے بتر سمجھتا تھا یہ کون سے الفاظ ہیں کیا یہ نرم الفاظ ہیں یہ نرم لہجہ ہے کسی کو کتہ یا خنزیر کہنا اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پہلا سوال عزیز عمر سے کرو کہ آپ کیوں کہتے ہیں جواب ان کی روح سے یہی آئے گا نادان تجھے پتہ نہیں ہے جو نبی پاک کا نہیں وہ کتہ اور خنزیر کیا اس سے بھی گیا گزرا زلیل انسان ہے آج ہم یہی کہیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوکتا ہے میں اسے کتے سے اور خنزیر سے کیا مشابہ دوں وہ اس سے بھی زیادہ زلت کا شکار ہے اور انقریب دنیا دیکھے گی اللہ کا عذاب انہیں گرفتار کرے گا اور پوری دنیا ان کے عذاب میں گرفتار ہونے کی قیبیت کو بھی دیکھے گی جو حضور پر بھوکتے ہیں مسلمانوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ان کے بھوکنے سے اور ان کے اس طرح چلانے سے نہ کل میرے آقا کی شام میں کچھ فرق آیا اور نہ آج کچھ فرق آنے والا ہے کہ تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا بتائیں آلہ حضرت کے اشکار نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے ان سب کو چھلنے دو لیکن ہم نام محمد کا کسرت سے ذکر کرتے رہیں گے اب آئیے ناموس رسالت کی حفاظت کی جو بات ہے میرے عزیزوں اس کے لیے ایک قربانی کی ضرورت ہے گھر میں بیٹے ہوئے بات کرنا آسان ہے ابھی مفتی صاحب قبلہ نے جو تقریر کی ہے واقعی وہ دلوں کو بیدار کرنے والی اور جوش پیدا کرنے والی تمام علماء یہی خطاب کریں کہ قوم کو سونے نہ دیں اور انہیں بتائیں کہ مسلحتیں اس وقت نہیں دیکھی جاتی جب حضور کی عزت پر بات آ جائے ہاں روٹی کپڑا مکان راشن کے نام پر سبر سکھایا جا سکتا ہے کہ چند دن سبر کر لو اندھیریوں کے بعد اجالہ آ جائے گا لیکن حضور کی عزت پر کوئی آ چاہے تو سبر نہیں سکھایا جاتا پھر بدر و ہنین کا اعلان کرایا جاتا ہے اہد و خندق کا اعلان کرایا جاتا ہے اور پھر اپنی قوم سے یہ کہا جاتا ہے تم جس کے نام لیوا بچپن سے تھے آج ان کے نام پر پہرہ دینے کا وقت آ گیا ہے اپنی گردنیں کسی آنچل میں چھپا کر مت رکھنا بلکہ سر پر کفن بان کر میدان میں آنا اور پھر کہنا یا رسول اللہ یہ جان بھی تماری یہ شان بھی تماری کرو تیرے نام پہ جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں اور آقا کی بارگاہ میں یہی کہنا یا رسول اللہ ابی و امی فیدہ میں ابھی کل ہی کی بات ہے ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے جان بچانا فرض ہے آپ اس طرح پوری قوم کو سڑکوں پر اتار کر کے کیا کریں گے ساری قوم سڑکوں پر آئے گی ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا تشدد ہوگا کتنے مقدمیں ہوں گے کیس ہوں گے جیل جائیں گے کتنے کی جانیں جائیں گے یہ سب معاملات خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے یہاں یہ آیت ان کو یاد آگئی لا تلقبی عیدی کمیلت تحلقہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اے میرے عزیزو جن لوگوں نے یہ کہا کہ قوم کو ہلاکت میں ڈالنے والا مسئلہ ہے میں ان سے کہتا ہوں آپ اس قوم کو گھروں میں بند کر کے رکھ لینا یہ خود اپنے چوکھٹوں کے اندر مر جائے گی یہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ویسے بھی مرنے والی ہے مجھے بتاؤ وہ ان فسادات کے علاقوں میں کون سے مسلمان سڑکوں پر آئے تھے گھروں میں ہی تو بیٹھے تھے لیکن دنگائی ان کے گھروں کو جلا کر جا چکے ہیں ان کی مسجدوں کو پھوک کر جا چکے ہیں گھروں میں بیٹھے رہنے کا بھی ہم نے نتیجہ دیکھ لیا اور یہ مسلحتوں کا انداز بھی دیکھ لیا بچانا فرض ہے آلہ حضرت سے سیکھو وہ فرماتے ہیں حفظ جان تو جان بروز غرل کی ہے لیکن صدی کے اکبر نے جان کی پرواہ نہیں کی غار سور میں سامپ کٹتا رہا لیکن اپنا پیر تک ہلنے نہیں دیا سامپ کٹ رہا تھا کی نہیں کٹ رہا تھا ہر مسلمان جانتا ہے غار سور میں حضور پاک کیا کر رہے تھے صرف ان کی ذانوں پر سر رکھ کر آرام ہی تو کر رہے تھے آرام فرما رہے تھے اور صدی کے اکبر کے تلووں پر سامپ کٹ رہا ہے ارے وہاں تو جان بچانا تھا حضور کو اٹھا دیتے یا رسول اللہ آپ اٹھ جائیں سامپ کٹ رہا ہے میں بچا لوں گا اپنے پیر کو نہیں صدی قبل کے جان ان پہ دے چکے صدی قبل کے غار میں جان ان پہ دے چکے ارے حفظ جان تو جان فروز غرل کی ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں سارے فرض جو ہیں ان میں اہم فرض تو جان کی حفاظت ہے نماز بعد میں ہوگی جان بچی رہے تب ہی نا روزہ بعد میں ہوگا جان بچی تو ہی نا حج بعد میں ہوگا پہلے تو جان بچانا فرض ہے لیکن صدی کے اکبر نے اس کی بھی پروانی کی سامپ کٹتا ہے کٹنے تو اس لیے کہ ان کو پتا تھا جان بھی ملی ہے اسی جان کائنات کے صدقے ہاں جان بھی ہے اور یہی صدی کے اکبر کی زبانی اگر سننا ہے تو بریلی کا امام ہی کہتا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان جب جان ان کے لیے ہے تو سامپ کٹے کے بچھو کٹے اور کسی غرص سے نہیں کٹ رہا ہے یہاں آرام میں خلل نہ ہونے پائے آرام میں خلل نہ ہونے پائے حضور پاک کو بیدار نہیں کیا اور دوسرا واقعہ بھی اللہ حضرت فرماتے ہیں ایک مقام پر حضرت علی کے زانو پر بھی حضور آرام کر رہے ہیں اور نماز چھوٹ رہی تھی کونسی نماز اثر کی نماز اور چھوٹ بھی گئی سورج ڈوب بھی گیا وہاں پہ بھی تو ان کو اٹھانا چاہیے تھا کہ نماز فرض ہے اللہ کی عبادت ہے نہیں اٹھایا حضور پاک آرام کرتے رہے ارے ان کی نیند پر انہوں نے نماز وار دی آلہ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے ایک نے جان وار دی اور ایک نے نماز وار دی قربان کر دیا اور دونوں چیزیں کیا ہیں فرض ہیں جان بچانا فرض ہے اثر کی نماز فرض ہے جو لوگ فرض کی بات میں آج بیچارے ادھر ادھر شکوک میں مبتل ہیں جان بچانا فرض ہے اس طرح لوگوں کو نہ بلائے جائے ان کو نہ اُبھار کر کے اس طرح زڑکوں پر نہ لائے جائے ان سے میں کہتا ہوں جان بچانا فرض ہے اور حضرت ابو بکر کو کیا یہ معلوم نہیں تھا جان بچانا فرض ہے حضرت علی اثر کی نماز چھوڑ دیئے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ اثر کی نماز فرض ہے بلکہ آلہ حضرت ابنا موسی رسالت کا مسئلہ سمجھاتے ہاں انہوں نے جان قربان کی انہوں نے نماز قربان کی لیکن دونوں چیزیں گئی نہیں نہ ان کی جان گئی نہ ان کی نماز گئی گئی حضرت ابو بکر کے پیر میں اپنا لعاب لگایا اور زہر کافور ہو گیا اور ادھر بیدار ہوئے سورج کو پلٹایا ان کی نماز واپس کر دی آلہ حضرت فرماتے ہیں ہاں انہیں جان انہیں پھیر دی نماز ہاں تُو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا اب نتیجہ کیا ہے دونوں واقعات سے دونوں واقعات سے نتیجہ کیا نکلا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے جملہ فرائض فرو ہے اصل تمہاری عبادتیں بھی فضول